پسودن یا بجنس سے جس کوہانی ہے تامے کے پاتروں میں ایک سوا دو تولہ جل بھر کے رکھیں جسمت دو لانگ جسمت پھول سائت ہو ٹوٹا ہوا نہ کھڑت نہ ہو اور آتری ور بشترام آپ کے نباس اپنے اپنے گھر میں اس کو رکھیں اور جب سور ادائے ہو تو اس کا جل پورے گھر میں مارجت کر دیں آپ کے گھر میں کسی پرکار کی بیماری نہیں رہے گی بیماری میں لاب ہوگا اور دبا لگ جائے گی دبا فلی بھوت ہو جائے گی ساتھی یا بھوت وعدہ پریت وعدہ کا کوئی اثر ہے تو لونگ کا پانی پرابت ہوتے ہی تام پتر تامے کے جو کوئی پاتر جو بھی ہے اس پاتر میں جو بھی جل رکھا ہوا ہے وہ جل کو ایک سسی میں رکھ لیں جس سے کی جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گرم کوئی بادہ ہے یا پسو کو کوئی دکت ہے بیماری ہے یا کوئی بھوت وعدہ ہے یا کسی نے کچھ گائے یا بحث کے یا ان بکی دیتیادی کوئی نجل لگ گئی ہے یا کوئی ٹوٹکا کر دیا گیا ہے تو اس کے جو آہار چاہ رہا ہے اس میں جل ڈال دیں تو اس کے اندر جو بھی بادہ ہے تتکل ختم ہو جائے گی اور پورو اس کو یا ماتہ بہن بیٹی بھائی کو کوئی لگتا ہے کہ اس میں بادہ ہے اس میں کوئی بھوت وعدہ ہے تو اس کو آبس پانی پلا دیجئے تو اس آتما کو ترپتی پرابت ہوگی اس کو ایک آہر ملے گا اور ہوا ہے جل پرابت ہوگا جو ماتہ بھگوٹی کے دوارہ نرمت ہے اس لیے لونگ کا بڑا مہت مانا گیا ہے چاہے تو وہ ہمارے جیون کے روز مرہ کے کچن کا کام میں بھوجن آدھی پاکوان میں ڈالنے والا ایک سب سے بڑا عوصدی کے روپ میں بھی لونگ کو مانا گیا ہے اور ساتھی اور لونگ تنتر بدہ میں سب سے سرشت اور سب سے بڑی سکتی سالی سکتی لونگ ہے بڑے بڑے تنترک بڑے بڑے گروہ لوگ بھی بگر منتر جب کرے ہوئے کہہ دیتے ہیں ہاتھ میں باندھ لیجئے یا گھر میں رکھ لیجئے اس سے آپ کو لاپ رابت ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے گیٹ پہ باندھنا ہاتھ میں باندھنا یا کسی پاتر میں جل کے اندر ڈال دینا یا سپاری لونگ آدھی کو پیلے کپڑے میں باندھ کر کے ہر ایک کپڑے میں باندھ کر کے ہاتھ میں باندھ دینا یا دکان کے جو گیٹ ہوتا اس میں باندھ دیں تو کسی پرکار کی رکابت نہیں آتی ہے یہ لونگ کا بہت بڑا چمتکار ہے لونگ کا اتنا بڑا چمتکار ہے کہ جتنا آپ بولتے جارہے ہیں یہ تو بہت کام ہے لونگ ہی لونگ پہ اتنی بڑی انیک پدتیاں ہیں جو سنگل لونگ کام کرتی ہیں آنے والے سمیہ میں الگ الگ طریقے سے الگ الگ پرکار سے اور اس کی بڑی کو بتاتے ہوئے آپ کے جیبن میں آپچار دیں گے اس لئے پہلا لونگ لونگ کا جو پانی تام پاتر کے دو سبہ دو تولے میں ڈال کے رکھنا ہے پورا رات اپنے گھر میں وہ پاتر رکھا رہے پوجہ گھر میں وہ پاتر نہیں رکھنا چاہیے بسیس کر ایسان کون میں رکھ دیں تو جتنی بھی بہت پریت آتما آپ کے گھر میں نواز کر رہی تھیں وہ سب جل میں اتر جائیں گی جیسے تڑک چالک آکاس کی لائٹ کو اتار کر پرتھوی میں سمایت کر دیتی ہے ایسے ہی بہت بادا کی چلتی ہوئی آتما وہاں سے آپ کے آپ کے مکان کی ایریا سے جو نکلیں گے وہ سمایت ہو جاتی ہے اور وہ اتنی بڑی پراسکتی کے روپ میں بیدوان ہے کہ وہ جل کو شوم سیون کرنے سے یا پسو کے چارے آرے میں ملانے سے پسو کے بھی بکار کتب ہو جاتے ہیں چاہے وہ آپ روگ ہوں چاہے بھوت بادہ ہوں یا نگر اتیادی